موسیقی احتجاج روکنے کے لیے کسانوں کی پکر دھکر پولیس نے مختلف شہروں سے متعدد کسان راہنماؤں کو گرفتار کر لیا چیمن کسان بورٹ پاکستان جام حضور بکش سمیت متعدد راہنماؤں گرفتار امانولا چٹھا علی گورایا میہ رہانو حق سرو بھٹی کو پولیس نے حراست میں لے لیا صدر کسان بورٹ سردار سفر حسین کا کہنا ہے کہ آج ہر صورت کسان مارچ ہوگا مائی کا مہینہ چھڑانے لگا پسینہ دن با دن گرمی کے شدت میں اضافہ ہونے لگا ایک ہفتے تک شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں آج پارہ تینتالیس ٹگری کو چھو گیا فضائے آلوگی کے فہرست میں لاہور پہلے نمبر پر شہر میں سموک کی اوسط چرہ دو سو بہتر ریکارڈ کی گئی گرمی بڑھتے ہی بجلی کی طلب بھی بڑھنے لگی لیسکو کے ترسیلے نظام پر لوڈ بڑھتے ہی تقنیقی خرابیوں کی بھرمار لیسکو کو تین سو میگا ووڈ بجلی کے شورٹ فول کا سامنا لیسکو نے ہائی لوسیس فیڈرز پر لوڈ شیرنگ کا دورانیا دو سے چھ گھنٹے تک کر دیا مختلف علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیا لوڈ شیرنگ کا سلسلہ جاری ہے حکومت نے پیٹرولی امسوات کی قیمتوں میں کمی کر دی پیٹرول پندرہ روپے انتالیس پیسے فی لیٹر سستا پیٹرول کی نئی قیمت دو سو تہتر روپے دس پیسے فی لیٹر ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل سات روپے اٹھاسی پیسے فی لیٹر سستا ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت دو سو چھوہتر روپے آٹھ پیسے فی لیٹر ہو گئی مٹی کے تیل کی قیمت میں نو روپے چھاسی پیسے فی لیٹر کمی مٹی کے تیل کی نئی قیمت ایک سو تہتر روپے اٹھالیس پیسے فی لیٹر ہو گئی دو سو کے قریب ہونا چاہیے بلکہ ڈیڑھ سو ہونا چاہیے دوسرے ملکوں میں دیکھو جا کے جو آج کل لہا چاہ رہے ہیں ایک روپے کا رلیو بھی بڑے مائنی رکھتے ہیں ان کی میربانی انہوں نے کچھ رلیو دے دیا ہے اب دیکھیں دو سو تہتر پہ کانچے ڈائیسوں سے دو سو ساڑ پھر تین سو پھر تین سو دس پہ گیا پھر دو سو نبیر تک آیا یوں پر نیچے کر کے ہمیں پانچ سوڑ پہ کم کر کے جلاسہ جو دیتے ہیں نا ان سے کے ایک ٹائم کے لیے فکس کر دیں پیٹرول کی قیمتوں میں کمی تو ہر سیکٹر کو جو ہے وہ ایفیک کرتی ہے اور تمام مہنگائی کی جتنی ڈیمنشنز ہیں ان سب کے اندر جو ہے وہ کمی واقعہ ہوگی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اور بھی چیزیں سستی کریں جیسے گھی ہو گیا آٹا ہو گیا یہ چیزیں سستی ہوگی ہیں پیٹرول بھی بیجلی کو تو بڑھائی جا رہے ہیں بیجلی کے بیجلی ایسے آ رہے ہیں جیسے کوئی اللہ معافی لے کیا ہو گیا پیٹرول کی قیمت میں کم از کم سو روپے تک کمی کی جائے شہریوں کا پیٹرولی مسوات کے ریٹ مزید کم کرنے کا مطالبہ کہتے ہیں حکومت باقی چیزوں کے ریٹ بھی کم کرے جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو دیگر چیزیں بھی مہنگی کر دی جاتی ہیں اب سستہ ہوا ہے تو باقی چیزوں کی قیمتوں میں بھی کمی آنی چاہیے ٹرین مسافر ڈیزل کی قیمت میں کمی کے سمرات سے محروم ریلو انتظامیہ آمدن بڑھانے میں مصروف ڈیزل کی قیمتوں میں دوسری پار کمی ریلو انتظامیہ کا قرائے کم نہ کرنے کا فیصلہ ڈیزل سات روپے سستہ ہوا ریلوے کو روزانہ تیس لاکھ روپے کا ریلیف مل رہا ہے ریلو انتظامیہ نے ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کا مسافروں کو ریلیف نہ دیا جبکہ ڈیزل مہنگا ہونے پر ریلو انتظامیہ نے قرائےوں میں اضافہ کیا تھا پیٹرولیم اصولات سستی ہونے کے باوجود ٹرانسپورٹرز نے تحال قرائےوں میں کمی نہ کی انٹر سیٹی ٹرانسپورٹ کے قرائےوں میں پانچ سے دس فیصے تک کمی کا امکان ہے قرائےوں میں کمی کا حتمی فیصلہ ٹرانسپورٹرز کے اجلاس میں کیا جائے گا سڑک بلوک کر کے انتشار انگیز گفتگو کرنے کا کیس سیشن عدالت سے فواز شہدری کی عبوری زمانت منظور عدالت نے پچاس ہزار روپے مشلقوں کے عیوز زمانت منظور کی ارشتر سیشن جج عبدالغفار نے دو صفات کا تحریری حکم جاری کر دیا فیصلے میں لکھا گیا کہ فواز شہدری پر ٹرافک جام کرنے کا الزام درست نہیں عساقڈار کے بطور نائب وزیر آزم تقرری کے خلاف درخواست لاہورہائکن نے درخواست ناقابل سمات قرار دے کر مسترد کر دی سینیٹر عساقڈار وزیر خارجہ کے عہدے پر تائینات ہے آئین میں نائب وزیر آزم کا عہدہ موجود نہیں آئین کے برخلاف عساقڈار کے بطور نائب وزیر آزم تقرری کی گئی درخواست گزار کا موقع وزیر آلہ پنجاب مریم نواز سے گورنہ پنجاب سلیم حیدر خان کی جاتی عمرہ میں ملاقات مریم نواز نے نو منتخب گورنہ پنجاب کو منصب سنبھالنے پر مبارک بات دی ملاقات میں صوبے کی ترقی کے لیے مختلف اہم امور پر تباہ ترخیال دونوں راہنماؤں کا پنجاب کی بہتری پائیدار ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کے عظم کا اظہار وزیر آلہ مریم نواز سے مختلف ازلال سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی کی بھی ملاقات سیاسی صورتحال اور ترقیاتی امور بارت تباہ تلائے خیال چیف سیکرٹری پنجاب زاہی دختر زمان کی زیرے صدارت ازلال سترہ پنجاب پروگرام کے لیے یونین کانسلز کو لوڈر رکشے فراہم کرنے کا فیصلہ روٹی کی قیمت میں کمی پر عمل درامت اور گورننس کی بہتری کے لیے اقدامات کا جائزہ سیٹی ٹی پولیس کے آپریشن ونگ کو مزید بہتر کرنے کا فیصلہ ایڈیشنل آئی جی سیٹی ٹی نے آئی جی پنجاب سے 23 کروڑ روپے کے فنز مانگ لیے سیٹی ٹی آپریشن ونگ کے لیے 86 نئی گاڑیاں خریدی جائیں گی گاڑیوں کی خریداری اور انسپیکشن کے لیے لوجسٹک برانچ کے افسران پر مشتمل ایک کمیٹی بنیں گی میوہ اسوطال میں سٹور مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح سبائی وزیر سہیت خواجہ سلمان نفیق نے افتتاح کیا سسٹم سے عدویات کے سٹاک پرشیز آرڈر اور دیگر معلومات حاصل کی جا سکیں گی وزیر سہیت خواجہ سلمان نفیق کا کہنا ہے کہ سوفٹ پیر کے بعد مینول کام اور ایش آر کی بشت ہوگی برطانوی ہائی کمیشنر کی ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب آمد شہر میں منشیات کے خلاف جاری آگاہی مہم ایراج کی سہولیات اور دیگر امور پر تباہ دے خیال کنسلٹن انصدال منشیات مہم سید زلفکار حسین نے برطانوی ہائی کمیشنر کو بریفنگ دی برطانوی ہائی کمیشنر جین میریٹ نے ڈرگ ایڈوائزری کی کاویشوں کو سراہا مرگی کا گوشت مزید 32 روپے مہنگا پی کلو کیمت 455 روپے ہو گئی زندہ برائلہ کے دان 22 روپے تک کم ہو گئی زندہ برائلہ ہول سیل 302 پر چون ریت 314 روپے کلو مکرر دو روز کے دوران برائلہ گوشت 56 روپے کلو تک مہنگا کر دیا گیا فارمینڈے ایک روپے مہنگے پی درجن کیمت 207 روپے ہو گئی مارکٹ میں سبزیاں اور پھل سرکارے نرخوں کے برعکس مہنگے داموں فروخت لیمو دیسی 780 لیسن 740 صدرک 650 پیاز 120 روپے فی کلو تک فروخت بھنڈی 350 مٹھر 300 میتھی 200 کریل 150 روپے فی کلو بکنے لگے کیلہ درجہ والی 180 درجہ دوم 130 روپے فی درجن میں دستیاب خجور رانی 520 سیپ 400 امرود 200 روپے فی کلو تک فروخت پپیتہ 220 سٹرابری 150 خربوزہ 130 روپے کلو میں دستیاب میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے نتائش کا اعلان کب ہوگا پنجاب بورٹ کمیٹی اور شیئرمن کا ازلاس اگلے ہفتے تک ہونے کا امکان ازلاس میں نتائش کے اعلان کا فیصلہ ہوگا تمام تعلیمی بورٹ کے سربراہان شرکت کریں گے ملتوی ہونے والے امتحانات کے نئے شیڈیول کی بھی منظوری لے جائے گی جبکہ سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن اجلاس کی صدارت کریں گے اور میوزیم کے عالمی دن پر اجائب گھر میں طلبہ کی انٹری فری کر دی گئی 18 مائی کو اجائب گھر میں تصویر نمائش کا احتمام بھی کیا جائے گا ڈائریکچر لاہور میوزیم نبیلہ ارفان کا کہنا ہے کہ طلبہ کے لیے انٹری ٹکٹ کرنے کا مقصد ان کو اپنی تاریخ کے بارے میں معلومات پراہم کرنا ہے